ڈی سیو لاہور سالح سہید کی ہدایت پر غیر قانونی طریقے سے ایک سلینڈر سے دوسرے سلینڈر میں الپی جی گیس منتقل کرنے پر کاروائیوں کا آغاز غیر قانونی مینی پیٹرول پمپس کے خلاف کاروائیاں پہلے سے ہی جاری ہیں جبکہ الپی جی کی غیر قانونی طریقے سے منتقل کرنے پر نو افراد کے خلاف مقدمات درج کروانے کے لئے تھانوں میں استخواستہ جمع کروا دیے گئے ہیں کاروائیاں نشتر زون اور سمناباد زون میں کی گئیں سیول ڈیفینس کی ٹیموں نے کاروائیوں میں حصہ لیا اسسٹنٹ کمیشنرز نے اس آپریشن کو لیڈ کیا جبکہ زون کے ملازمین بھی ان کے ہمراہ تھے الپی جی دکانوں میں آگ اور دھماکوں کے واقعات پر ڈی سی لاہور نے سخت کاروائیوں کے لئے آج صبح ہی دایت جاری کی تھی اس سے کب ڈی سی لاہور سالہ سعید نے تمام اسسٹنٹ کمیشنرز کو غیر قانونی گیس فیلنگ سریشنز کے خلاف اقدامات اٹھانے کی ہدایت بھی کی تھی غیر میلس لندوں کے شہر سے خاتمے کے لئے جلد میٹنگ بھی بلائی جائے گی ڈی سی لاہور سالہ سعید نے تمام اسسٹنٹ کمیشنرز کو اپنے علاقے میں الپی جی کا کاروبار کرنے والے افراد کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کی ہدایات جاری کی تھی غیر میلس لندوں کے حوالے سے کاروائیوں کے پلان کو ڈی سی لاہور کے ساتھ شیئر کرنے کا بھی کہا گیا تھا اس کے علاوہ غیر میلس لندوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں سیول ڈیفنس اور ایم سی ایل کو بھی شامل کرنے کی ہدایت جاری کی گئی تھی ڈی سی لاہور سالہ سعید نے تمام اسسٹنٹ کمیشنرز کو غیر میلس لندوں کے خاتمے کے اپریشن کو لیڈ کرنے کی بھی ہدایات کی تھی